ہالو اینڈ ویلکم تو ٹیلی ٹاکیز دوستو بگ بوس کے گھر کے اندر ٹائم گوڈ کے تینوں دعویداروں کے بیچ میں ہوئی جنگ جی ہاں ہم آپ کو بتا دے کہ تینوں ہی ایک دوسرے قیامنے سامنے تھے چاہت پانڈے رجت دلال اور شلپا شیروڑ کر کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے اور کس طریقے سے یہاں پر اب کہیں نہ کہیں اویناش اور دگوجہ کی لڑائی اسی کی وجہ سے شروع ہوئی چلیے پوری خبر ہم آپ کو بتائیں گے پر اس سے پہلے آپ چانل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آپ دبا دیں بگ بوس کے گھر کے اندر بگ بوس نے تینوں دعویداروں کو برابر موقع دیا بگ بوس نے تینوں کی کمر پر ایک بسکٹ ٹانگی بگ بوس نے یہ آدیش دیا کی تینوں ہی دعویدار یعنی کی چاہت رجت اور شلپا تینوں اپنی کمر پر ایک باسکٹ ٹانگیں گے اور اس باسکٹ میں جس کے پاس سب سے زیادہ سامان ہوگا اینڈ میں وہی جیتے گا اور یہاں پر ایسے میں دگی نہیں چاہتا تھا یعنی کہ دگوجہ نہیں چاہتا تھا کی شلپا بنے دگوجہ چاہتا تھا کی رجت دلال بنے ٹائم گارڈ اور ایسے میں یہاں پر لڑائی ہو گئی دگوجہ اور عویناش کے بیچ میں اصل میں جانموچ کر دگوجہ نے عویناش کو انگل کی دگوجہ نے بولا کی تو کیا چاہتا ہے تو یہ چاہتا ہے نا کی شلپا بن جائے میں بننے نہیں دوں گا اور تیری آنکھوں میں جو ڈر ہے نا کہ کہیں رجت جیت گیا تو گھر کے اندر میرا بول بالا ہوگا وہ صاف صاف مجھے دکھ رہا ہے اس بات کے بعد دونوں کے بیچ میں لڑائی بڑھتی گئی اور آپ کو بتا دیں کہ عویناش نے دگوجہ کو دھکا نہیں دیا تھا یہاں پر دگوجہ خود پیر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے گرا تھا اس کو ٹھوکر لگی تھی اور پھر وہ گرا لیکن اس نے گھر کے اندر بوال مچایا کہ وہ عویناش کی وجہ سے گرا ہے اور عویناش نے اس کو گرا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ عویناش کا گھر سے الیمنیشن ہو جائے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس نے بہت بڑا انصاف کر دیا ہے گھر میں بگ بوس نے بہت بڑا قدم اٹھا دیا ہے شلپہ گھر کی نئی ٹائم گوڑ بھی بن چکی ہے یہ جانکاری بھی ہم آپ کو ٹیلی ٹاکیز پر سب سے پہلے دے چکے ہیں ویل کیا کہیں گے آپ کمنٹس میں آپ ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں بہت بھول ändو موسیقی